نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدود دائرہ میں نوہ باب چل رہا ہے نائنٹھ چپٹر ہے فتوح کا دائرے کی زندگی تارکہ نے دنیا کس طرح دائرے میں زندگی گزارتے تھے پورا عملی ان کا جو دستور تھا وہ اس کتاب میں بتایا گیا ہے تو فتوح کے تعلق سے آپ نے اسے پہلے کی نشیط میں سنا جو میں اسلام نے اصول آئین بتایا ہیں فتوح مطلب جو کچھ کے اللہ دیا دائرے میں آتا اس کو فتوح کہتے تھے چاہے وہ کھانا پینے ہو اناج ہو یا اللہ دیا کچھ بھی روپیہ وغیرہ تو جو میں اسلام نے جو آئین فقیری بتائیں ہیں جو اصول بنائیں اسی حساب سے اس کو جو ہے قبول کرتے ورنہ جو ہے کئی وقت رجٹ کر دیا گیا اللہ دیا کے بغیر آتا تو فخر و فاخے کی حالات میں بھی اسے ہاتھ نہیں لگا گیا اپنے سے پہلے سنا بندگی ملک الہداد خلیفہ گروزن کے دائرے کا واقعہ جہاں پہ جالور کے بادشاہ نے جب معلوم ہوا کہ دائرے میں فخر و فاخا چل رہا ہے تو نوکروں کے حال سے جو اس وقت کی اشرفیاں وغیرہ جو بھی تھی وہ تھیلیاں ہر ایک دائرے میں ہر ایک حجورے کے پاس رکھنے لگے اس کے باوجود بھی پھر بات میں معلوم ہوا تھوڑے دن کے بعد کہ فخر و فاخا چل رہا اور انتخالہ ہو رہی تو بادشاہ پریشان ہوا کہ آخر میں بھیجایا بھی تھا اس کے باوجود بھی یہ فاخا کیسا اور پھر میتیں انتخال ہو رہا تو پھر ماما ان کو بھیجایا ماما ان سے معلوم ہوا کہ دائرے کے پاس جو فتو گئی تھی وہ بغیر اللہ دیا وہ لیکن نوکروں نے وہاں پہ رکھ دی تو کسی نے جھاڑوں سے کونے میں کر دیا کسی نے جو ہے بلکل دور پھیک دیا جیسے کہ کچھرا رکھاتے ہیں انتخال ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ہاتھ نے لگا ہے اور دائرے میں فخر و فاخا چل رہا اس کے بعد معافی چاہ کے پھر اللہ دیا کہہ کے دائرے میں بھیجبایا گیا یہاں تک کہ اگر اللہ دیا نہیں کہا جاتا تو وہاں پاس خبول نہیں کہا تاریخہ نے دونے کہا ستے اللہ دیا لازمی ہے کہ خدا کی طرف سے کیونکہ خدا واسطے خید ہو کے اللہ کے واسطے ترک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کسپ میں نہیں ہے تب جو اللہ ہی دیں گا وہ کھائیں گے اور پیں گے اس کے بعد دو تین واقعات پڑے تھے اتی ایک انکار کے تعلق سے لکھا گیا کہ بندگی میں شاہِ خنمی رضی اللہ تعالی محاجر مہدی کی عیادت کو تشریف لائے دوسرے صحابی کے دائرے کو گئے تو آپ کسی فقیر دائرہ کے گھر کھانا کھانا نہیں گئے کھانا ادھر ہی آ جاتا اسی طرح آپ شہر کھمبات اور جالور میں یہ فرما کر کسی کا حدیعہ خبول نہ فرمایا کہ بندہ یہاں محض خدا واسطے آیا ہے روپیہ لینڈ نہیں آئے کئی اور دوسرے جب آ گئے تھے تو دوسروں کو جو ہے آپ کچھ دعوت وغیر دیتے تھے جو اس کو ریجٹ کر دیتے تھے اور حدیعہ وغیرہ بھی خبول نہ کر دیتے تھے میں یہاں پہ ایک اللہ حصہ کام کے حصہ آیا ہوں دوسروں کے حدیعہ خبول کرنے کے لئے اسی طرح حضرت سانی مہدی رضی اللہ عنہ تو فدو کے تعلق سے جو الگ الگ واقعات ہے لکھا ہے کہ سانی مہدی رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے بندگی میں حصیت محمود سانی مہدی کی خدمت میں روپیہ بھیجا سالے جو ہے تو آپ نے نہیں لیا اور فرمایا بندے کو جو دیتے ہو محض خرابتداری کی وجہ سے دیتے ہو اگر خالصتاً للہ دینا ہوتا تو میاں صحت خنمیل میاں نظام وغیرہ کئی صحابہ کے دائرہ ہیں وہاں کیوں نہیں دیتے تو حضرت جو ہے جو دے رہے میرے کو محض خرابتداری شداری ہے بہن کا یہاں پہ گھر ہے دائرہ کو دے رہے ہیں اگر دینا ہوتا تو دوسریوں بھی دیتے یہ دیکھ کر انہوں نے کیا کیا بھائیوں نے بی بی قدوانوں کے حضرت بی بی قدوانوں کو خفیہ طور سے دے دیا حضرت سانی میں سے ریجٹ کر دی تو خفیہ طور پر بہن کو جو ہے دیکھے چلے گئے بی بی خرچ کرنے لے گئی بی بی آہستہ آہستہ خاموشی سے خرچ کرنے لے گئی تو سانی مہدی کو معلوم انہ پر آپ نے فرمایا بی بی اپنے بھائیوں کے گھر جو اور وہاں بیٹھ کر کھو یہاں پہ اس طرح کا جو ہے خبول نہیں کیا جائے گا اس طرح جو ہے سٹرکٹ رکھا گیا تھا اور خید لگا کر دینے پر بھی جو ہے نہیں لیتے تھے مطلب کوئی دینے والا خید لگا کے دیتا کہ ان کو دو ان کو دو اتنہ دو اس قتالوں سے لکھا ہے کہ ایک شخص سیدنا میسلام کی خدمت میں کئی سو تنکے لائے اور عرض کیا کہ اتنے تنکے ام المومنین بھی ملکان کو اور اتنے تنکے ام المومنین بھی مونجی کو بھی مونجی کو اتنے تنکے بھی حضیت اللہ کو اور یہ علیہ دہ تنکے فقیران دائرہ کو خدا واسطے دیتا ہوں تو امیران اسلام یہ سن کر خفا ہوئے اور فرمایا غائبوں کو یعنی فلاں فلاں کو کہاں سے لائے اگر خالصتاً لیلہ بلا خید لائے ہو تو بسم اللہ ورنہ سب کا سب اٹھا لے جاؤں عرض کیا میران جی میں خدا واسطے لائے ہوں آپ لیلہ خبول فرمائیں اور جس طرح چاہے خرج کریں میران علیہ السلام نے اس سب تنکے فقیران دائرہ میں صحبیت کروا دی اس سب فکس کر کے اگر دینے والا فکس کرے دیتا ہے یہ تمہارے حاستے فلاں کم کیاستے تمہارے حاستے فلاں لوگوں کے لئے تو نہیں لیتے اس تعلق سے خوبیان صاحب مصنف لکھتے ہیں کہ خدبودین اسی وجہ سے کسی شرط یا خید کے ساتھ دینا جائز نہیں جو کچھ دیا جائے بلا خید اور مطلق ہو خید لگا کر دینے میں مستملین یعنی استعمال کرنے والوں کو بڑی مشکلیں پیش آتی ہیں مثلا ایک شخص نے مزید میں روشنی کے لئے گھانس لیٹ یعنی مٹی کا تیل کا ایک شیشہ بھی بھیجا وہ تیل خندیلوں میں ڈالا گیا اب کسی کو کتاب کا مطاعلہ کرنے یا کپڑے کو پیون لگانے یا کسی اور کام کے لئے مزید کے حجرے میں روشنی کی ضرورت ہوئی تو یہ سب کام خانگی ہیں مزید سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اس لئے خندیل ہوتے ہوئے بھی یہ شخص روشنی کا مہتاج ہے اگر بلا شرط اور بلا مطلق دیا جاتا تیل دی دیا گیا تم کیا کرتے کروں ہاں پہ تو یعنی یہ صرف یہ کہہ کر کہ اللہ دیا ہے تو مسلحان لے سکتے ہیں اس پر استعمال بھی کر سکتے نہیں اسی طرح جالور شریف میں بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں میاں پیارا افغان چند تھیلیاں فیروزیاں کی لے کر آئے ہر تھیلی میں بیس فیروزیاں مندی بھی تھی عرض کی کہ یہ تھیلی بیوی خندہ شاہ کے لئے یہ پوٹلی بیوی ملکان کے لئے یہ تھیلی بیوی خندہ فتح کے لئے یہ تھیلی بیوی خاص ملک کے لئے اور یہ تھیلی میاں رفی کے لئے وغیرہ وغیرہ اللہ پیش کرتا ہوں حضرت نے یہ دیکھ کر پھر میں اسلام کا وہ حصاب فرمانت پنایا کہ غائبوں کے واسطے کہاں سے لائے ہوگئے مطلب دوسری جو بیٹھے ہوئے فقراء اکرام ان کے لئے کیسا یہ کہ اگر حضرت بھی ریجٹ کرے تو وہ بھی اسی طرح پھر بلا خید جو ہے لیلہ بھی جائے اور ایک مدت خید کی تلو سے لکھا ہے کہ دائرہ بھیلوڑ شریف میں بندگی میرا صیح میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کو صیح مصطفیٰ جن کا خطاب جو ہے غالب کا تھا انہوں نے دو ہزار چار سو تن کے سید چاند پاشا کوتوال کے ہمرا خدا واسطے بھیجے اور کہلا ہے کہ آدھے تن کے ابھی صویت کر دیں اور آدھے تن کے چند روز کے بعد تخزیم کریں یہ بول کے بجا رہے ہیں کیونکہ ایک ہی وقت صویت کر دینے سے تھوڑے ہی دنوں میں فاخوں کی نوبت آ جائے گی حضرت نے خبول نہیں کی اور فرمایا ہم فقران متوقع کو اٹھا رکھنا جائز نہیں ہے اسی طرح کسی خید کے ساتھ لینا بھی جائز نہیں ان کے حساب سے اگر خید کے ساتھ چلیں گے تو فخیران نے جو متوقع اللہ کے ورحب حرصہ کروڑے دیا وہ ان کے حساب سے چلنا پڑھیں گا جو ہے ریجٹ کرتا ہے اب آناچ کی چٹھی لینے سے بھی انکار دیکھیں کس طرح ایچیت برتیاتی تھی ثانی امیر بندگی میں صحت خنمیر رضی اللہ عنہ کو دائرے کھامبیل میں ملک حسن بٹی نے تین سو من جواری کی چٹھی لیلہ بیج کر کہہ لیا چٹھی لکھے دیئے جا کے دکان پر دیکھیں ریسٹ لیکھ کے لئے لینا ہے چٹھی لیلہ بیج کر کہہ لیا کہ کسی شخص کے ہاتھ سے مانگوا لی یہ جو ہے آپ کی دائرے کچھ دیروں میں ہیں آپ کسی فخیر کو بیشا دو آپ نے چٹھی واپس کر دیا اور فرمایا یہ کام فخیروں کا نہیں ہے کہ اناج لانے کے لئے گاؤں گاؤں بھٹتے پھریں دائرے میں بیٹھے جو کچھ بیشان و گمان آ گیا وہی لے سکتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے تم جو ہے چٹھی دوگے میں جا کے جو ہے وہاں سے لے کے آنگا یہاں سے لے کے آنگا اگر آنا ہے تو سیدھا جو آنا ہے لادیا آنا ہے یہاں سے کہ دائرے کا فخیر جائے اٹھ کے نہیں جائے گا سیدہ میں اسلام فرماتے ہیں جو شخص فتو کا منتظر ہو وہ متوقع نہیں انتظار میں مٹھا وہاں نہیں متوقع نہیں پھر فرماتے ہیں دائرے کا فقیر کسی امیر کے گھر جائے اور امیر اس کو کچھ دے کیا دائرے میں بھیجے تو وہ دہش یعنی جو فتو آئی تھی نہیں ہے نہیں کھانا چاہیے اور مشید دائرہ کو بھی نہیں لینا چاہیے گیا تھا تو ملا نہیں لینا چاہیے اسی طرح دکان پر فقیر بھیجنے سے انکار کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ بندگی میں شاہی نعمت رضی اللہ عنہ کا دائرہ احمد نگر میں تھا نظام الملک بادشاہ احمد نگر نے اپنے تھانے دار سے کہا کہ تین سو ہوں یہ ہوں بندگی میں شاہی نعمت کی خدمت میں بھیج دو حضب الحکم ایک معزز شخص حضرت کی خدمت میں بھیجا گیا اس نے حضرت سے ارز کیا کہ آپ کا آدمی میرے ساتھ دیں کہ سراف کی دکان پر ہوں بنا کر حضرت کی خدمت میں پیش کرو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی نوکر نہیں ہے معزز ملازم نے کہا پھر آپ کے پاس کون ہے حضرت نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھائی رہتے ہیں سرکاری ملازم نے کہا کہ اچھا کسی بھائی کو میرے ساتھ بیجے تاکہ سراف کی دکان پر ہوں بتا کر خدمت والا میں پیش کرو حضرت نے فرمایا بھائیوں میں سے کوئی نہیں آسکتا ادھر حضرت نے دائرے میں سخت تاقید کر دی کہ خبردار کوئی لینے نہ جائے پھر نہ ہوں آئے نہ گیہوں آئے یہاں سے دائرے سے فقیر آکے بھائی چولا تمہیں ایک ادنی کو بھیجاؤ میں دائرے سے دکان سے جاکے لے کے آنگا تو بھی دائرے سے نہیں بھیجویا گیا جو آنا ہے یہاں پہ آنا ہے تو جو تین سو ہوں ہیں وہ خدمیہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ خدمتین بارہ سو روپیہ اور آٹھ ہزار من گیہوں فقیر آن فاخا کش کے لیے کوئی معمولی فتو نہیں تھی لیکن حدود دائرہ کی پابندی کی مقابلے میں اتنی بڑی فتو بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی اچھی خزی بڑی فتو تھی وہ اس وقت جو آئی تھی فقیروں کے حصے کتا اللہ جاں کام آتا تھا خدا وند کریم اس خاک پاک کو اور اس کتاب کے پڑھنے والوں کو فقیران عظمت شاعر کے صدقے میں رکھے ایک اور ایک واقعہ پڑھ کے ختم کرتے تھے روپیوں کی چٹی پھار ڈالی حضرت خلیفہ گروہ جالور سے گجرات تشریف لائے تو موزہ سائلہ میں مخام کیا بھلو جمعال خان نے حضرت کی خدمت میں چٹی پیچ کر کہلوایا کہ میرا بھائی یاخوب کھاں پٹن میں ہے اسے چٹی دے کر دوسروں فیروزین لے لے اسے چٹی دے اور فیروزین لے لو آپ کو اللہ دیا ہے حضرت نے چٹی دیکھتے ہی پھار ڈالے اور بہت ہی خفا ہو کر فرمایا کہ یہ بندگانے خدا کا یہ حال ہو گیا ہے کہ چٹیاں لے لے کر لوگوں سے روپیہ حصل کرتے پھیریں آپ چٹی لے کے جو ہے بھئی میرے کو پیسے ہونا ہے انہوں نے دیئے اس طرح جو ہے وہاں پہ سختی برتی جاتی تھی ایک اور ایک واقعے کے ساتھ گوہوں کو فقیر بھیجنے سے انکار ایک شخص بندگی ملک الادات خلیفہ گروہ کے دائرے میں آ کر ایک شخص بندگی ملک الادات خلیفہ گروہ سے عرض کیا کہ میں نے خدا واسطے اشور دینے کی نیت کی ہے لیکن میرے پاس کوئی دیانت در نوکر نہیں ہے اس لئے گزارش ہے کہ آپ تکلیف گوہرہ فرما کر دائرے کے دو فقیر میرے گاؤں کو بھیجیں کہ وہ اشور تحصیل کر کے لائیں حضرت نے خفا ہو کر فرمایا کہ لانت ہے تجھ پر اور اس فقیر پر کہ حدود دارہ کی پابندی توڑ کر محض اشور کے لئے گاؤں گاؤں بھٹکتے پھر اس طرح سختی بتیا دیتی ہے اور چند واقعات اسی خطو کے تعلق سے جو جو الگ الگ واقعات ہیں دائروں کے اندر وہ بیان کے کہیں انشاءاللہ